موسیقی ویڈیو بابر کروز میزائل کی دیگر اقسام کے بارے میں ہیں اور اس ویڈیو کے بنانے میں تمام معلومات کے حصول کے لیے محض فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے علامیہ جات کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فوج ہی تمام میزائل بناتے ہیں ان کے تجربات کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں اس لیے فوج کے علامیہ ہی اس بارے میں سب سے مستند معلومات فراہم کر سکتے ہیں بشمول چند مبہم معلومات کے جن کا ذکر آگے کیا جائے گا جہاں تک بابر کروز میزائل کی مختلف اقسام کے ناموں کا تعلق ہے تو ان کی صورتحال جیومی فون کے ناموں جیسی ہے نہ جیومی فون کے نام پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ کونسا بہتر ہے اور کونسا دوسرے سے نیا یا پرانا اور نہ ہی بابر کروز میزائل کے ناموں کو پڑھ کر ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے بہرحال کہانی کا آغاز 11 اگست 2005 میں ہوا جب دنیا یہ خبر پڑھ کے حیران رہ گئی کہ پاکستان جیسے ملک نے کروز میزائل کا تجربہ کیا پڑوسی ملک کے تجزیہ نگار یہ کہتے سنے گئے کہ پاکستان تو موٹر سائیکل کا انجن نہیں بنا سکتا تو کروز میزائل جیسا پیچیدہ اسلحہ کیسے بنا لیا اب مجھے پتا نہیں کہ موٹر سائیکل انجن اور کروز میزائل کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن پڑوسیوں کی اقل شریف کے مطابق کروز میزائل بنانے کے لیے موٹر سائیکل انجن کا بنانا بہت ضروری ہے شاید ان کے پاس موٹر سائیکل انجن سے چلنے والے کروز میزائل کی ٹکنالوجی موجود ہو اور ایسی ٹکنالوجی ہمارے پاس تو موجود ہے نہیں واپس ویڈیو کے موضوع کی طرف آتے ہیں سن 2005 میں آئی اس پی آر کے اعلامیے میں بابر کروز میزائل کی رینج پانچ سو کلومیٹر بتائی گئی اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا یہ اس میزائل کا پہلا ٹیس تھا دو سال بعد بائیس مارچ دو ہزار سات کو اس میزائل کا دوسرا تجربہ کیا گیا اور اس بار میزائل کی رینج یا حد پہنچ سات سو کلومیٹر بتائی گئی اور بابر کروز میزائل کی اس نئی اور زیادہ پہنچ والی قسم کو بابر ون یا بابر اول کا نام دیا گیا سن دو ہزار سات سے دو ہزار بارہ تک میزائل کے لانچر کو بہتر بنانے پہ توجہ دی گئی ابتدا میں ایک ہی میزائل لے جانے والا کرین نمہ لانچر استعمال ہوتا تھا پھر پانچ سال کی محنت کے بعد تین میزائل ٹیوب میں رکھنے اور ٹیوب سے لانچ کرنے والا ایم ال وی یا ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وحیکل بنایا گیا جو دو ہزار بارہ میں مکمل ہوا اور منظر عام پہ لائیا گیا ان پانچ سالوں میں میزائل کے تین تجربات ہوئے چھے مئی دو ہزار نو کو اٹھائیس اکتوبر دو ہزار گیارہ اور پھر چھے جون دو ہزار بارہ کو ان تینوں تجربات سے منسلک جاری شدہ ایلامیہ جات میں میزائل کی رینج سات سو کلومیٹر بتائی گئی زیادہ نہیں اٹھائیس اکتوبر دو ہزار گیارہ والے آئی ایس پی آر کے ایلامیہ میں ایم ال وی کا پہلی بار ذکر کیا گیا اور دیوار کے پیچھے کھڑے لانچر کی ایک تصویر دکھائی گئی جس میں ایک سے زیادہ ٹیوبے نظر آ رہی تھی اور پھر جون دو ہزار بارہ کو اس نئے لانچر کی پہلی بار ویڈیو جاری کی گئی اور اس بار بھی ایلامیہ میں کہا گیا کہ تجربہ لانچر کی بہتری کے لیے کیا گیا تھا پانچ سال لانچر کی بہتری پہ لگانے کا جواز اس مثال کے ساتھ سمجھنا آسان ہوگا کہ گولی اور بندوق دونوں کا اچھا اور میاری ہونا ضروری ہے اچھا کارتوس ہو اور بندوق بیکار تو نشانہ خطا جائے گا اس کے بعد چار سال بابر میزائل کا یا تو کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں یا تجربہ ہوا مگر منظر عام پہ نہیں لایا گیا چار سال کے اس وقفے کے بعد چودہ دسمبر دو ہزار سولہ کو بابر کا ایک اور تجربہ ہوا اور اس کا اعلان کیا گیا اس بار بابر میزائل کا نام بابر ٹو یا بابر دوئم بتایا گیا اور اس دفعہ بھی رینج سات سو کلومیٹر ہی بتائی گئی لیکن ایک بڑی تبدیل جو اس میزائل میں کی گئی وہ یہ تھی کہ پہلی بار بابر میزائل میں زمین کے ساتھ ساتھ سمندری نشانوں پہ بھی جا لگنے کی صلاحیت کا ذکر کیا گیا اور شاید اسی وجہ سے آئی اس پی آر کے اعلامیے میں اس میزائل کو ایک نئی قسم یعنی بابر دوئم کا نام دیا گیا گمان یہی ہے کہ بابر دوئم میں ایک نیا ریڈار سیکر لگایا گیا جو سمندر پہ آہستہ رفتار سے چلنے والے نشانوں کو ڈھون سکے جیسے کہ بڑے بحری جہاز اور ساحل سے سات سو کلومیٹر کی دوری پہ دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کسی بھی دشمن کے لیے بہت بڑا درد سر ہے اور یہ صلاحیت بابر ٹو کی شکل میں پاکستان کو حاصل ہوئی پھر نو جنوری دوہزار سترہ کو پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا اور بابر ٹری یا بابر سہم کے نام سے ایک نئی قسم کا مزائل زیر آب سے داغا گیا آئی ایس پی آر کے اعلامیاں کے مطابق سبمرین سے لانچ ہونے والا بابر سوئم بابر دوئم سے اخص کیا گیا تھا لیکن جہاں بابر دوئم کی رین ساتو کلومیٹر بتائی گئی تھی بابر سوئم کی رینج محض چار سو پچاس کلومیٹر ہی بتائی گئی اور اس طرح آئی ایس پی آر کے اس بیان کی توجیح کا ڈھونڈنا مشکل ہے کہ بابر سوئم بابر دوئم کی ایک قسم ہے لیکن اس کی رینج کم ہے اب اس معاملے کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں